حضرت مسیح محضر اسلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد انجمن کا قصت رائے سے خیصلہ واجب علمان ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ خلیفہ اول کے بعد انجمن کے چودہ ٹرسٹیز میں سے ایک خلیفہ اول حضرت ایک خلیفہ اول ہو گئے ایک خلیفہ اول خوت ہو گئے باقی تیرہ میں یہ ہے کس کی کتاب لاہوریسی کے کتاب نہیں ہے یہ کسی نئے پمکٹ ٹیک یہ ہے لاہوری جماعت پرثانیہ کے معروف رکھن ہیں اچھا اچھا یہ ایک خوالہ انہوں نے دیا ہے اور اس کا پس منظر کوئی بیان نہیں کیا کہ انجمن کون سی انجمن کی بات کر رہے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی وسیعت فرمائی تھی اور بھی کچھ فرمائی تھی میں ابھی اس کا جواب دیتا ہوں لیکن اس میں میں یہ بتا دوں کہ لاہوری جماعت سے علجنے کے نتیجے میں ان کے ہمارے ساتھ علجنے کے نتیجے میں جماعت کو بہت مقصان پہنچا ہے اور بجائے سے کہ ہم بہرونی حملوں کا جواب دیتے اندرونی طور پر علجنے رہے اور اس سے بہت شدید مقصان پہنچا ہے بڑی بڑی جماعتیں جہاں مثلا صبح صرف حد میں تھیں وہ آپس نے علج کے انہوں نے ضائع کر دیں تو اس لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ تعالیٰ تو اس بات پر بشدت قائم رہے کہ ان کو کسی بات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے خدا کی تقدیر خود ان سے سلوک فرما رہی ہے اور ہم سے بھی ایک سلوک فرما رہی ہے جن بجن نمائع ہوتا چلا جا رہا ہے کھلتا چلا جا رہا ہے اس لئے اب اس سے روز مرہ کی عادت نہ بنائیں ان کے سوالات کا جواب اٹھا جئے گئے ہیں وہ تو میں جواب دیتا ہوں لیکن آندہ سے جو چاہیں کہتے رہیں آندہ ہمیں ان کے ساتھ علج میں اور مزید وافضائے کرنے کی ضرورت نہیں انجمن کا پسمندر یہ ہے کہ حضرت عقبض مصیم عوض علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر بھیسی مقبریں کی بنیاد رکھی تو اس کے ساتھ ہی خاجہ کمال الدین سے بغیرہ اور دوسرے بعض سائد و رائے لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ یہ قانونی باتیں ہیں ان میں برہراست حضرت نسیم عوض علیہ السلام کا علجنا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ وسیعت کے ساتھ کچھ جہداد کے جماعت کے نام وقف ہونے کے قانونی تقاضے پیدا ہوتے تھے اور یہ پسمندر ہے جس میں دراصل جس کو انجمن کہا جاتا ہے وہ ملیسے کارپرداز ہی تھی اور ملیسے کارپرداز ہی کا نام اس کو دیا گیا تھا اس تلسلے میں حضرت نسیم عوض علیہ السلام نے جہاں یہ فرمایا کہ انجمن کی اکثریت کا فیصلہ واجب العمل ہوگا میرے بعد وہاں یہ بھی فرمایا کہ حکیم یورد جنگ جو صدر ہیں ان کا ایک فیصلہ سب پر آگی ہے اور حضرت خلیفہ دل مسیح اول ہی کو دراصل آپ نے حقیقت میں اپنا ایسا قابل اعتماد نمائندہ سمجھا کہ جن کی رائے پر آپ کو پوری کلیت کرنے اعتماد تھا اور حالانکہ اس میں حضرت خلیفہ دل مسیح ثانی جو بعد میں ہوئے اس انجمن میں وہ بھی شامل تھے مگر نو عمری کی حالت تھی تو سب کو باقی کو ایک ووٹ حضرت خلیفہ دل مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیم یورد جن صاحب کو ان سب پر حاوی قرار دے دیا یہ پس منذر ہے وہ فیصلے دراصل جن کی بات ہو رہی ہے ان کا اصل تعلق بہشتی مقبرے کے انتظام اور انتظام سے تھا اس کے علاوہ بھی آپ نے کچھ باتیں فرمائی ہیں پھر آپ کے وصال کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قائدی شہادت خلافت کے حق پر ظاہر ہوئی ہے اس کا ذکر یہ چھوڑ گیتے ہیں اب میں آپ کو حضرت خلیفہ دل مسیح اول کی زبان میں جن کے مطارق حضرت مسیح مولیہ السلام کا فیصلہ تھا کہ انجمن کے صدر ہوں گے اور ان کا ایک ووٹ باقی سب پر حاوی ہوگا حضرت خلیفہ دل مسیح اول کی زبان میں انجمن و خلافت کے دمیان جو کشمکش تلی ہے اس دور میں اور حضرت خلیفہ دل مسیح اول کا کیا موقف تھا کیا مطلب تھا پہلے میں یہ بتاتا ہوں حضرت خلیفہ دل مسیح اول نے فرمایا اور یہ بدر جل آٹھ الحکم اٹھائیس اکٹوبر انیس سو نو میں شائع ہوا ہے اس وقت سے کچھ لہوری خیالات کے جو بعد میں لہوری کھلاتے ہیں ایسے لوگ تھے جنہوں نے باتیں کر کے حضرت خلیفہ دل مسیح اول کو تکلیف پہنچائی اور وقتاً فوقتاً آپ نے اس کا خوب جواب دیا ہے ایک اشتبات ہے خدا نے جس کام پر مجھے مقرر کیا ہے میں بڑے زور سے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب میں اس کرتے کو ہرگز نہیں اتار سکتا اگر سارا جہان بھی اور تم بھی انجیمنٹ کے سارے ممبر جی اس وقت سامنے ہیں تم بھی یا ان ممبروں میں سے وہ جو مخالفت کر رہے تھے جن کو کہا جا رہا ہے کہ ایکسیت میں سے اگر سارا جہان بھی اور تم بھی میرے مخالف ہو جاؤ تو میں تمہاری بلکل پرواہ نہیں کرتا اور نہ کروں گا تم محضہ کا حق پورا کرو یعنی بیعت کا پھر دیکھو کس قدر طرف ہی کرتے ہو اور کیسے کامیاب ہوتے ہو مجھے ضرورتن کچھ کہنا پڑا ہے اس کا میرے ساتھ وعدہ ہے یعنی اللہ کا کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا مجھے دوبارہ بیعت لینے کی ضرورت نہیں تم اپنے پہلے محضہ پر قائم رہو ایک دفعہ جو بیعت کر بیعتے ہو اب جو کہتے ہو کہ ہم سے غلطیاں ہوگی دوبارہ بیعتیں لوگ وہ ضرورت نہیں ہے اسی پر قائم رہو ایسا نہ ہو کہ نفاق میں مفتلا ہو جاؤ اگر تم مجھ میں کوئی اے وجاج دیکھو سیارا سب اے وجاج دیکھو اے وجاج دیکھو تو اس کی استقامت کی دعا اس کی استقامت کی دعا سے کوشش کرو مجھے کوئی کہہ رپن یہ کمزوری تمہیں نظر آئے تمہاری آنکھیں آنکھیں لیکھیں تو میرے لئے استقامت کی دعا کرو اور اس طریقے سے اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرو مگر یہ گمان نہ کرو کہ تم مجھ بڑھے کو آیت یا حدیث یا مرد صاحب کے کسی قول کے معنی سمجھا لوگے میں بہت مجھے بہت زیادہ مجھتا ہوں یہ گمان مت کرو کہ تم مجھ بڑھے کو آیت یا حدیث یا مرد صاحب کے کسی قول کے معنی سمجھا لوگے یہ سن لیں ابھی اگر میں گندہ ہوں تو یوں دعا مانگو کہ خدا مجھے دنیا سے اٹھا لے پھر دیکھو کہ دعا کس پر الٹی پڑتی ہے توبہ کرو اور دعا کرو اور پھر دعا کرو میں سروری گوئے نو ماہ سے اس دفعے میں مفتلا ہوں اب تم اس بڑھے کو تکلیف میں نہیں دالو اور اس پر رہم کرو یہ ایک اعلان ہے حضرت خلیفت المصیر اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جن کے ہاتھ پر ان سب بیمبران نے بیعت کی اور جن کے ہاتھ پر ساری جماعت نے بیعت کی یہ وہم کہ انجمن نے بنایا تھا یہ بالکل جھوٹ ہے انجمن کو خدا نے مجبور کر دیا تھا کہ ساری جماعت کے ساتھ خلافت کی بیعت پر اکٹھی ہو جائے تاکہ بعد میں کسی کوئی عذر نہ رہے کہ انجمن کا فیصلہ کیا تھا اور کیا حیثیت رکھتا ہے پھر فرماتے ہیں میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے بھی خدا نے خلیفہ بنایا ہے اگر کوئی کہے کہ انجمن نے خلیفہ بنایا ہے سننے تو وہ جھوٹا ہے اس قسم کے خیالات حلاقت کی حد تک پہنچاتے ہیں تم ان سے بچو پھر سن لو کہ مجھے نہ کسی انسان نے نہ کسی انجمن نے خلیفہ بنایا اور نہ میں کسی انجمن کو اس قابل سمجھتا ہوں جس کے ہاتھ میں ان کے نزدیک حضرت مسیح مولی علیہ السلام نے ساری جماعت کی زمان تھمائی تھی ان کے نزدیک وہ سمجھاتے ہیں حضرت خلیفہ مسیح اول کو کہ انجمن کیا ہے آپ فرماتے ہیں مختبیتے تم نہیں سمجھتے سن لو کہ مجھے نہ کسی انسان نے نہ کسی انجمن نے خلیفہ بنایا اور نہ میں کسی انجمن کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ وہ خلیفہ بنائے پس مجھ کو نہ کسی انجمن نے بنایا اور نہ میں اس کے بنانے کی قدر کرتا ہوں اور اس کے چھوڑ دینے پر تھوکتا بھی نہیں یہ انجمن نے بس کی بات کر رہا ہے چھوڑ دینے پر تھوکتا بھی نہیں اور نہ اب کسی میں طاقت ہے کہ وہ اس خلافت کی رضا کو بسے چلی جائے آگے سنویں میرا فیصلہ ہے کہ قوم اور انجمن دونوں کا خلیفہ متاع ہے وہ ایک فیصلہ جو ساری انجمن کی فیصلہ پر حادی تھا یہ ان کو بھول جاتا ہے حضرت خلیفہ دل مسیح اول جب یہ اعلان فرما رہے ہیں تو یہ سارے منبر زندہ موجود تھے کسی ایک کا استجاج بتائیں پس سر استسلیم خم کر کے وہ سارے مستقلاً اس فیصلے کے حصہ دار بن گئے ہیں میرا فیصلہ ہے کہ قوم اور انجمن دونوں کا خلیفہ متاع ہے اور یہ دونوں خادم ہیں انجمن مشیر ہے اس کا رکھنا خلیفہ کے لئے ضروری ہے جس نے یہ لکھا ہے کہ خلیفہ کا کام بیعت لینا ہے اصل حاکم انجمن ہے وہ توبہ کرے خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ اگر اس جماعت میں سے کوئی تو یہ چھوڑ کر مرتض ہو جائے گا تو میں اس کے بردے تو یہ ایک جماعت دوں گا کہا جاتا ہے کہ خلیفہ کا کام صرف نماز پڑھانا یا جنازہ یا نکاح پڑھا دینا اور یا بیعت میں دینا ہے یہ کام صرف ملنا بھی کر سکتا ہے اس لئے کسی خلیفہ کی ضرورت نہیں اور میں اس قسم کی بیعت پر چھوکتا بھی نہیں بیعت وہی ہے جس میں کامل اطاعت کی جائے اور جس میں خلیفہ کے ایک حکم سے بھی ایک حکم سے بھی انحراب نہ کیا جائے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ خلیفہ کے مسئلہ اول نے یہ بات کہہ کریں جو انجمن کے مطلب حضرت مسیح مہود علیہ السلام تو اسلام کی کسی کی حکم سے انحراب کیا تھا تو کہیں پہلے اور پھر ان سب کو کیا کہیں گے جنہوں یہ سمجھتے ہوئے جانتے بوچھتے ہوئے انجمن کا ممبر بنتے ہوئے ایک لفظ ایسے جات کے اس بات کے خلافے میں کالا پس اگر انجمن کے فیصلے کی بات کرتے ہو تو تمام تر مشترکہ فیصلہ اس بات کے حق میں ہو چکا ہے آگے سنویں اگر یہ تو بات چل رہی ہے میں اس مسجد میں قرآن کریم ہاتھ میں لے کر سلسلی فضل مشابول عزیز السلام میں اس مسجد میں قرآن کریم ہاتھ میں لے کر اور خدا تعالیٰ کی قسم خاطر کہتا ہوں کہ مجھے تیز بننے کی حرمی سائش نہیں اور نہ تیز اور قتم خواہش نتی خدا تعالیٰ کے منشاہ کو کون جان سکتا ہے اس نے جو چاہا کیا تم سب کو پکڑ گیا میرے ہاتھ پر جمع کر دیا اور اس نے آپ نہ تم میں سے کسی میں مجھے خلافت پر قرطہ پہنایا خلافت پر قرطہ پہنا دیا میں اس کی عزت و رضب کرنا اپنا سرے سمجھتا ہوں یہ ایک اندہائی ملکسی مزاج انسان کا قول ہے جو حضرت مسیم عوضہ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت مسیم عوضہ علیہ السلام کے احترامی دیوٹیوں میں بہت جائے کرتے تھے یہ اس رس کا فرمان ہے جس کی متعلق ایک پتھان صحابی نے روایت کی کہ جب میں کبھی تاجیان آتا تھا تو ایک بڑھے کو میں حضرت مسیم عوضہ علیہ السلام کی مجلس میں جوٹیوں میں بیٹھا بیٹھا کرتا تھا اور کبھی پروانی کون ہے یہ کوئی ایک کوئی ہوگا جب یہ سال کے بعد پتہ لگا کہ حضرت مسیم عوضہ علیہ السلام کے بعد بیٹھے خلافت سنیے ہیں کہ میں وہاں گیا تو میں نے جیشہ سے وہی بودھا بیٹھے خلافت لے رہا تھا تو میں نے کہا اس میں کوئی جیوٹیوں سے خلافت پا لیئے خدا کے ہاں عزت و سکریر جوٹیوں سے مجلس میں لگتا تھا اتنی اُس انکفار سے پیش نظر حضرت مسیم عوضہ علیہ السلام حضرت خلیفہ علیہ السلام سے اول وضاحت کر رہے ہیں میں کیوں اپنے متعلق باتیں کر رہا ہوں اپنے متعلق میں کہ منصب ایسا ہے میں اس کی عزت کرتا ہوں کیونکہ منصب مسیم موت کی خلافت کا منصب ہے جیسے اپنی آقا کی عزت کرتے تھے ویسے اس منصب کی عزت کرتے تھے اپنی ذات کیسے کوئی دخل نہیں ہے اس لیے غور سے سنیں میں اس کی عزت کرتا ہوں ردب کرنا پر فرض سمجھتا ہوں باوجود اس سے کہ میں تمہارے مال اور تمہاری کسی بات کا بھی رہبادار نہیں اور میرے دل میں اتنی بھی خواہش نہیں کہ کوئی مجھے سلام کرتا ہے یا نہیں ابھی اور بھی چل رہے ہیں سماتے ہیں میں باوجود اس بیماری سے جو مجھے کھڑا ہونا تکلیش دیتا ہے اس رقعہ کو دیکھ کر سمجھاتا ہوں کہ خلافت کیسری کی جکان کا سوڈا واتر نہیں کیسری لاس ہوا کرتا تھے ایک لاہور میں ہنار کلی میں ان کی دکان تھی سوڈا واتر کی مشہور کیونکہ وہ پرانے زمانے سے مشہور کے لیے آتی تھی اس لیے بچے جب ہم جایا کرتے تھے لاہور تو بہت سوق تھا کہ کیسری کی دکان سے جا کے سوڈا واتر دیتے ہیں آنے کی یا دو آنے کی اچھی سچی گھتر آیا کرتی تھی جس نے وہ دکان نہیں دیکھتی اس کو پسا نہیں دیکھتے کہ کیسری کی دکان کیا چیز ہے کیسری کی دکان انار کلی میں سوڈا واتر کی دکان ہوتا تھا تھی وہ اچھا سوڈا بنایا کرتا تھا اس زمانے کے بعد ہے جب بوتل کے اوپر اندر گولی بھری ہوتی تھی اور وہ جب گیس گیس داتی تھی اندر تو گیس جب سلنڈر سے موہ علاق کرتے تھے تو اچھل کر گیس کے دباؤ سے گولی اوپر آجاتی تھی پھر اس کے لیے خاص پسن کے لیکنی کی اچھل کرتے تھے تو گولی اندر سینکر سے جو کچھ گیس نکل جائے کچھ وہ بھی پانی بھی اوپر جاتا تھا پھر اس سے بوتل الٹایا کرتا تھا تو یہ وہ ہے کیسری کی دکان فرمہ رہے ہیں خلافت کیسری کی دکان کا سوڈا واتر میں تو اس بکھیلے سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے نہ تم کو کسی نے خلیفہ بنانا ہے سمجھتے سے کیا تکلیف ہے جانتے تھے کہ انا ہے جو شمار رہی ہیں غم اور سکر یہ لگ گیا ہے کہ خلیفہ ذو المسیح اول کی ہاتھ پر بیٹھے بعد میں اگر خلافت جاری رہی تو مرزا محمود نا خلیفہ بن بیٹھے گئے ہیں جو دل کے خیالات تھے وہ ان کی طرف بھی ملچوب کی سمجھتے سے کہیں وہ ہی نہ بن جائے گو یا خود بنتے ہیں تب ہی خلیفہ ذو المسیح بات بات سنجھا رہے ہیں کوئی خلیفہ نہیں بنا کرتا اگر بننا ہے تو تم بن کے دکھا دو تمہیں بھی تو شوق ہے یا تمہیں ہی شوق ہے اور کسی کو نہیں اگر شوقوں سے اور خواہشوں سے کوئی خلیفہ بن سکتا ہے تو بنو پھر نہ تم کو کسی نے خلیفہ بنانا ہے کوئی نہیں بنائے گا تو یہ بنانے والا خدا ہے بندوں کے بات کی بات نہیں اور نہ میری زندگی پہ اور کوئی بن سکتا ہے میرے خطے سے تمہیں مجال نہیں میرے بعد بھی خلافت ہی رہے گی یہ مضمون ہے انجمن گئی وہ انجمن جو اپنے آپ کو جماعت حکمران سمجھتی تھی اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہا وہ انجمن جو خلافت کی خادم تھی اور اسی طرح مطیق تھی جیسے مسیح موضہ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی مطیق تھی اس انجمن میں باقی رہنا تھا لیکن وہ جو ان کے تصورات کی انجمن تھی جماعت پر حاکم ان بیٹر اس کا کوئی وجود نہیں اپنے متعلق نہیں فرمایا بعد میں آنے کی بات کر رہے ہیں میری زندگی میں تو تم بن سکتے ہی نہیں چھٹی کر جاؤ میرے بعد بھی تمہیں کسی نے تلیخانی بنانا اور کیسی سکتی بات فرمائی میں جب مر جاؤں گا پھر کیا ہوگا انجمن بحال ہو جائے گی یہ خیال ہے سنیے میں جب مر جاؤں گا تو پھر وہ ہی کھڑا ہوگا جس کو خدا چاہے گا اب بتاؤ کہاں گئے تمہارے ایک سباس آس اور کہاں گئے تمہارے لستانی خیالات جو تم انہیں بارتوں بھی ترز منصوب کر رہے ہو کچھ رہا ہے باقی کہ اور دلیلیں تو جھنڑو اپنے بخشے میں سے نکال کے لاؤ فرماتے ہیں جب میں مر جاؤں گا تو پھر وہ ہی کھڑا ہوگا جس کو خدا چاہے گا اور خدا اس کو آپ کھڑا کر دے گا وہ کون تھا جو کھڑا ہوا کون تھا جس کو خدا نے کھڑا کیا جزا محمود کے سبا کوئی اور تھا تو لا کے دکھاؤ تم نے میرے ہاتھوں پر اقرار کیے ہیں تم خلافت کا نام نہ دو ہوتے کون ہوتے ہیں مجھے خدا نے خلیفہ ونازیہ ہے اور اب نہ تمہارے کہنے سے معذول ہوتا تھا ہوں اور نہ کسی نے طاقت ہے کہ وہ معذول کرے اگر تم زیادہ زور دوگے تو یاد رکھو میرے پاس ایسے خالد ولید ہیں جو تمہیں مرتدوں کی طرف سے آگئیں اپنے ساتھیوں کو کیا کیا باتیں بتاتے رہتے ہیں بیچاروں کو جن کی نظر نے ان باتوں پر اس کی دھوکے میں مفتلا کیا اور کتنا نقصان جماعت کو پہنچایا اور عملاً سودکشی کر بیٹھے دیکھو میری دعائیں عرش میں بھی سنی جاتی ہیں میرا مولا میرے کام میری دعا سے بھی پہلے کر دیتا ہے میرے ساتھ لڑائی کرنا خدا سے لڑائی کرنا تم ایسی باتوں کو چھوڑ دو صوبہ کر لو تھوڑے دن صبر کرو پھر جو پیچھے آئے گا اللہ تعالیٰ جیسا چاہے گا وہ تم سے معاملہ کرے گا انجمنت تھی پیچھے اس نے کہاں سے آنا تھا تو ہم آتے ہیں پھر جو پیچھے آئے گا اللہ تعالیٰ جیسا چاہے گا وہ تم سے معاملہ کرے گا میرا تو یہ معاملہ میں تمہیں یہ سمجھتا ہوں وہاں بیٹھے رو دیتے وہیں بیٹھنے کے تم حق دار ہو اس سے اوپر اتھنے کی کوشش نہ کرنا بعد میں جو اس سے خدا کھڑے کرے گا وہ جیسا تمہارا اس سے معاملہ کرے گا وہی کرے گا جو خدا چاہے گا یعنی خدا سے وہ تائیہ یافتہ ہوگا اور اس کے مطابق شہر کرے گا اب سنیے سماتے ہیں تم خوب یاد رکھو کہ معذول کرنا اب تمہارے افتیار میں نہیں تم اجھ میں عیب دیکھو اگاہ کر دو مگر عدد کو ہاتھ کے نہ جانے جو اگاہ کرنا خلیفہ بنانا انسان کا کام نہیں یہ خدا تعالیٰ کا اپنا کام ہے پس مجھے اگر خلیفہ بنایا ہے تو خدا نے بنایا ہے اور اپنے مسالے سے بنایا ہے ہاں تمہاری بھلائی کے لیے بنایا ہے اس کو حکومت کا کوئی شوق نہیں اسے بنایا ہے اسے تمہارا ہمدرد ہے تمہاری خیفائی چاہتا ہے تمہاری بھلائی کے کام کرتا ہے خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ کو کوئی طاقت معذول نہیں کر سکتی اس لیے تم میں سے کوئی مجھے معذول کرنے کی خدرت اور طاقت نہیں رکھتا اگر اللہ تعالی نے مجھے معذول کرنا ہوگا تو وہ مجھے موت دے دے گا تمہارے حافظ موجود نہیں چھوائے گا اگر اللہ تعالی نے مجھے معذول کرنا ہوگا تو ان کی رشتہ ہے مجھے موت دے گا اور اپنے پاس بلا لے گا تم اس معاملہ کو خدا کے حوالے کرو تم معذول کرنے کی طاقت نہیں رکھتے میں تم میں سے کسی کا بھی شکرگزاب نہیں ہوں جھوٹا ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ ہم نے خلیفہ بنایا تمہیں اگر یہ ویم ہے کہ تمہیں بیعت کر لی تھی اور انجمن میں گویا کہ مجھے تسلیم کر کے اپنی طاقت میرے حفظ کی تھی اور میں انجمن کے نمائندہ کے طور پر خلیفہ ہوں کہ فرماتے ہیں جھوٹا ہے ایسی خلافت میں میں چھوٹا بھی نہیں جو انجمن کی بنائی ہوئے تو اب بتائیے وہ انجمن کہاں گئی کس انجمن کی باتیں کر رہے ہیں حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی تحریرات پر نہ انہوں نے غور کیا نہ ان کو سمجھے اگر کچھ سمجھا تو صدیق سمجھا اگر کسی نے جانا تو حضرت خلیف علیہ السلام اول رضی اللہ عنہ نے جانا جن کے ہاتھ پر سب کچھ سمیٹ کر لپیٹ کر خدا نے بیعت کرنے پر انجمن کر دیا تھا اور اگر یہ باتیں سے بھی ہوتی تھی تو کونسا اس طرح غیرت مند تم میں تھا اور سقوہ شعار تھا جو اٹھ کر کھڑا ہوا ہو اور اس نے کہا ہو کہ ہم نے بیعت تو کی ہے لیکن ہم یہ غلط باتیں سمجھے پر امازہ میں کس نے یہ کہا کہ انجمن مسیح موت کی بنائی کی مطلق تم باتیں کرتے ہو تم جو ان کے نائب ہو تمہیں کس نے حق بھی ہے کوئی آواز تھی جو اٹھی ایک آواز اٹھی تھی جو صلیف المسیح اول رضی اللہ عنہ نے ایک جلالی خدبہ دیا مسجد مبارک میں تو یہ لوگ خود جو ایسی باتیں کیا کرتے تھے اس کے جلال سے مروف ہو کر اس طرح ترپیں ہیں اور روئے ہیں اور ساری مسجد اس طرح گریہ اوزاری سے بھر گئی تھی کہ روایت بیان کرنے والے روایت کرتے ہیں کہ یوں لگتا تھا جیسے وہاں بکریاں سے بکی جا رہے ہیں ایک شور ایک قیامت برپات گریہ اوزاری سے اور کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی روتے تھے اور موفیاں مانتے تھے کس نے دن کی موفی تھی ادھر آپ نے آکھے بند تھی ادھر وہی فتن ہے پھر گبارہ بے گار ہو گئے پھر خدا نے کیا سلوک فرمایا وہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اب سنیے حضرت مسیح محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بنایا تھا اور اپنے بات جس کو کیسے ہیں جانے چین کی وہ کس بات کی معنوں میں جانے چین کی صرف یہی کی کچھ اور بھی بہت نے خدا تعالی نے آپ سے فرمائی تھی محضرت مسیح محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریرات آپ کے سانے پر سے سناتا ہوں اس کے بعد کسی مزید بحث کی یا اس بات کے بھی رہتی فرماتے ہیں یہ خدا تعالی کی سنت ہے کچھ حصے اس کے سویل ہیں لنبے مضامین سے تعلق رکھتے لیکن ایک لفظ غور سے سننے کے لائق ہے کیونکہ علم و عرفان کے خزانے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگاؤں یہ خدا تعالی کی سنت ہے اور جب سے کہ اس نے انسان کے زمین میں پیدا کیا ہمیشہ اس سنت کو ظاہر کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو غلبہ دیتا ہے جیسا کہ وہ خرماتا ہے قطب اللہ لاغلبن نانا الرسول کہ خدا نے اپنے اوپر فرض کر رکھا ہے لازم کر دیا ہے لاغلبن نانا و رسول کہ یقینا میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے اور غلبہ سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ رسولوں اور نبیوں کا یہ منشاہ ہوتا ہے کہ خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے اسی طرح خدا تعالی قوی نشانوں کے ساتھ ان کی سچائی ظاہر کر دیتا ہے اور جس راستوازی کو یعنی سچائی کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اس کی توقع مریضی انہیں کی ہاتھ سے کر دیتا ہے وہ سچائی ان کے ہاتھ سے بوئی جاتی ہے اس نے پھر بعد میں آنے والے اضافے نہیں کرتے اسی کی پھردش کرتے ہیں اسی کی نشانوں میں معاوتی ہیں لیکن اس کی پوری تک میل ان کے ہاتھ سے نہیں کرتا بلکہ ایسے وقت میں ان کو وفاد دے کر جو بظاہر ایک ناکامی اور خوف اپنے ساتھ رکھتا ہے مخالفوں کو ہنسی اور ٹھٹھے اور سان اور تشریع کا موقع دے دیتا ہے اور جب وہ ہنسی ٹھٹھا کر چکتے ہیں تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنے خدرت کا دکھاتا ہے اس قدرت کا لفظ خاصہ ہمیں یہ کرتا ہے غور سے سنیے جب وہ ہنسی اور ٹھٹھا اور سان اور تشریع کر چکتے ہیں ہنسی اور ٹھٹھا کر چکتے ہیں تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنے خدرت کا دکھاتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کی ذریعہ سے وہ مقافد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں ایک ایسا انتظام فرماتا ہے نبی کے رسال کے بعد اس کی زندگی میں نہیں ہے نبی اپنی زندگی میں وہ نظام جاری نہیں کرتا وہ بیج بہتا ہے جب وہ جاتا ہے تو خدا ایک قدرت کو ظاہر کرتا ہے جو اس سے مرنے کے بعد ظاہر ہوتی ہے اور اس قدرت کے متعلق فرماتے ہیں کہ پھر وہ مقافد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے مکمل نہیں ہوئے بیس میں کام پڑے رہ گئے وہ اپنے کمال کو پہنچتے ہیں غرض دو قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگر گیا اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹھوٹ جاتے ہیں اور کئی بدقسمت مرتض ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گلتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے پس وہ جو اخیر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کے اس موزے کے دیکھتا ہے یہ خدرت کیا ہے یہ موزے کیسے ظاہر ہوتا ہے اس میں کسی خیال آرائی کی ضرورت میں حضرت مقیمہ علیہ السلام خود اس لئے میں ان کو کھولتے چلے جا رہا ہے جیسا کہ حضرت ابو بگر سجید کے وقت میں ہوا جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بے وقت موسم ہی گئی اور بہت سے بادیا نشین نادان مرتد ہو گیا اور صحابہ بھی مارے غم کے دیوانے کی طرح ہو گیا تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابو بگر صدیق کو کھڑا کیا کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا حضرت ابو بگر صدیق کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام دیا اور اس وعدہ کو پورا کیا جو فرمایا تھا آیت خلافت میں سے یہ حصہ دیان فرما رہا ہے یاد رکھئے وَلَيُمَقِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِيرُ فَوَالَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ عَمْنَا کہ وہ جو قرآن میں وعدہ فرمایا گیا تھا کہ میں ضرور تمہیں خنیفہ بناؤں گا تم میں شون لوگوں کو جو صالح و بے کمل کرتے ہوں فرماتا ہے وہ وعدہ پورا تردیا یعنی خوف کے بعد پھر ہم ان کے پیر جمع دیں گے یہ تجمہ مسیمہ علیہ السلام کا ہے ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہوا جبکہ حضرت موسیٰ مصر اور کنان کی راہ میں پہلے سے جو بنی اسرائی کو وعدہ کے موافق منزل مقصود تک پہنچا دیں خوف ہو گیا جس عرض مقدس کا وعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا گیا تھا چالیس سال کے بعد اس وعدے کا پورا ہونے کا جب وقت آیا تو ان کی قوم نے بے وخائی تھی تب اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کی اتال دیا کہ تمہاری اس لائق نہیں ہو کہ تمہارے حق میں یہ فضل دائر ہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی چیلیس سال مزید سہراؤں میں بہتتا بڑا بڑے دکھ اٹھائے ہیں اس قوم کے ہاتھ میں فرماتے ہیں ابھی وہ مصر اور کنان کی راہ میں تھے کہ ان کی وفات ہو گئی وعدہ کے موافق منظر مقصود تک پہنچا جائیں فوت ہو گیا اور بنی اسرائیل میں ان کے مرنے سے ایک بڑا ماتن برپا ہوا پہلے جندگی میں بے وفائی کرتے رہے لیکن اس سلسل میں تربیت ہو گئی ہوگی یا رفتہ رفتہ آخر وہ محبت پیدا ہوئی گئی ہوگی یہ اتنے بھی چیونی چاہیے کہتے ہیں بڑا ماتن برپا ہوا جیسا کہ توریت میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل اس بے وقت موت کے صدمے سے اور حضرت موسیٰ کی ناگہانی جزائی سے چالیس دن تک روتے رہے ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا اور صلیب کی واقعہ کے وقت تمام ہواری سے تربیتر ہو گئے اور ایک من میں سے مرتضی ہو گیا اب سنیئے اب کیا ہوگا یہ مثالیں ساری کن کی ہیں یہ کہتے ہیں نہ نبوت نہ خلافت کچھ بھی نہیں ہم کہتے ہیں عمتی نبوت جیسے ہیں کچھ بھی نہیں یہ باتیں ہیں مجلد مثالیں ساری نبیوں کی دے رہے ہیں اور بات خلافت کی کر رہے ہیں یہ باتیں نہیں سنتے یہ سنتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی تو اے عزیزو جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو بامال کر کے دکھلا دے تو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے دے اس لئے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی رمضیم مت ہو حتیٰ میں جانے والا ہوں تمہیں چھوٹا اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں کیونکہ تمہارے لئے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اگر وہ یہ انجمنتی جس کی باتیں کر رہے ہیں تو مسیح محمد علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے دیکھی نہیں تھی ان کی موہوں کو پرچانتے نہیں تھے وہ کون سے سیرے سے کون سے نام تھے یہ جانتے نہیں تھے کیا فرمایا ہے مسیح محمد علیہ السلام کیونکہ تمہارے لئے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لئے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے چھ سال کی خلافت کے بعد غائب نہیں ہو جائے گی وہ ہمیشہ تمہارا ساتھ دے گی جس کا سلسلہ قیامت تک منقضہ نہیں ہوگا اور وہ دوسری قدرت سنیے اور وہ دوسری قدرت نہیں آفتی جب تک میں نہ جاؤں انجمن پہلے کہاں سے آگئی کچھ بتائیں تو صحیح کوئی جواب لیں مسیح محمد کی زندگی میں کہتے ہیں خود انجمن قائم کی تھی اور اس کو نظر تحقیل سے دیکھ رہے تم اور اس تخواب سے دیکھ رہے ہو مسیح محمد کی قائم کردہ انجمن ہے اس قدرت کی بات کونی کرتے جس کے مطلق مسیح محمد فرماتے ہیں کہ وہ آنی سکتی جب تک میں نہ جاؤں اگر خدرت سے مراد تائیدِ الہیہ لیتے ہو تو مسیح محمد سے بڑھ کر کس کو تائیدِ الہیہ حاصل کی کیا اللہ تعالیٰ انتظار فرمارا تھا کہ یہ فوت ہو جائے تو پھر میں اس کی تائید کروں اس لیے جہلانا تصورات سے باز آ جاؤ ایسے وسطوں سے اپنے دلوں کے لیے رکھو دوسرے شریف طبع لوگوں کے دلوں میں کیوں ایسے وسطوں سے پھیلاتے ہو دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں لیکن جب میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا یہ وہی قدرت ہے جس کا خلافت کی حوالے سے حضرت مسیح خلیفہ مسیح اول ذکر فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ ختم نہیں ہونے والی یہ منت سے بڑا موضوع ہے میں اس لیے تو رہے سلام کرتا ہوں اور میرے بات جاری رہے گا پھر جو آئے گا خدا اس کو بنائے گا خدا اسے کھڑا کرے گا اور جیسا خدا چاہے گا وہ تم سے سلوک کرے گا پھر فرماتے ہیں جیسا کہ خدا کا براہین احمدیہ میں وعدہ ہے اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے یعنی جماعت کے ساتھ جو آئندہ ہمیشہ آنے والی قدرت ہے اس کا تعلق تم سے ہے کیونکہ مسیح موت کے اوپر تو وہ قدرت حاوی نہیں ہو سکتی یہ مراد نہیں ہے کہ جماعت سے کوئی زیادہ ہونچا وعدہ ہے مسیح موت سے کم تھا مراد یہ ہے کہ جس قدرت کی میں بات کر رہا ہوں وہ جماعت کے خطنوں سے بچانے کے لیے اور ہمیشہ کے لیے نظام جماعت کی حفاظت کی خاطر خدا قائم کرے گا میرے مطلق اور باتیں ہیں مجھے خدا نے خود اپنا خلیفہ بنایا ہے مگر میری خلافت جو جاری ہوگی یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو تم میں جاری ہوگی حضرت مسیح مولی اسلام کا کلام بہت بھی گہرا اور بڑا عارفانہ ہے جہاں آیت استخلاف ہے وہاں حضرت محمد رسول اللہ سے وعدہ نہیں فرمایا آپ کو خلیفہ بنایا ہے آپ کو تو خلیفہ بنا چکا تھا آپ کو تو اس وقت خدا نے خلیفہ بنا دیا تھا جب ابھی کائنات پیدا ہی بھی ہوئی تھی وہ وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِيَ قَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ہم جو محمد صلی اللہ پر امان لائے ہیں ان کے ساتھ وعدہ ہے پس آیت استخلاف کا حوالہ چاہتا ہے ان کو سمجھے نہیں آری بات کی تم سے وعدہ سے مراد یہ ہے کہ وہ آیت استخلاف کا حوالہ دے رہا ہوں جس میں جماعت مومنی سے ایک وعدہ ہے میں اس وعدے کی بات کر رہا ہوں جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیروں ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دیں گے اس غلبے کی باتیں ہو رہی ہیں تو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے تب بعد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدہ کا دن ہے وہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وفادار اور صادق خلا ہے وہ سب کچھ تمہیں دکھلائے گا اس کا اس میں وعدہ فرمایا ہے اگر کہ یہ دن دنیا کے آخری دن ہے اور بہت بلائیں ہیں جن کی نظر کا وقت ہے تو ضرور ہے کہ یہ دنیا قائم رہے جب تک وہ تمام باتیں پوری نہ ہو جائیں جن میں سے بہت سی ہم آج اپنے آپوں کے سامنے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں وہ تمام باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کی خدا نے قبضی میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا ایک مقدس وجود جس کو خدا نے اپنے قرب سے مقدس فرمایا میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسرے قدرت کا مظل ہوں گے کہاں ہے وہ انجمنت جس کو مسیح موت کے جانشین قرار دے رہے ہیں اور اس کے غلط معلے سمجھ رہے ہیں تو وجود وہاں موجود نہیں تھے بعض وجود ہوں گے جو میرے بعد ظاہر ہوں گے اور جس طرح میں ایک وجود ہوں ایک مجسم قدرت ہوں خدا اسی طرح ان کو قدرت بنایا گا جو دوسری قدرت کا مظل ہوں گے سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعائیں کرتے رہو اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہیں تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو اور تمہیں دکھا دے کہ تمہارا خدا ایسا قدر خدا ہے اپنی موت کو قریب سمجھو تم نہیں جانتے کہ کس سو بھڑیا جائے گی یہ ہے اس قیسط کا حال جو آپ نے سنی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس سے پھلا کر نعوذ باللہ جماعت احمدیہ کو مبائین کو خلافت سے بددن کر دیں گے یا اس سے سوڑ دیں گے یا اس کا تعلق سوڑ دیا گیا اب تک ان کو سمجھ نہیں آئی کہ جماعت احمدیہ ہے کیا ان کو پتہ نہیں کہ خلافت کے زیوانے کن کو کہتے ہیں مسیح موت علیہ السلام کے موجودوں میں سب سے بڑا اجاز یہ ہے کہ چشمہ روان جاری فرمائے جس کو مسیح موت علیہ السلام چشمہ روان کہتے ہیں وہ اصل چشمہ علوم کے علاوہ جو جاری و ساری زندہ چشمہ ہے وہ جماعت احمدیہ ہے اور یہ محمد رسول اللہ کے خیض کا قطرہ ہے جسے خدا نے ایک ذریعہ بہا دیا اور یہ بڑھتا رہے گا اس کی موجودیں پہلے سے بڑھ کر طاقتور اور گلند تر ہوتے چلی جائے گی کہ بھائرہ پھیلتا چلے جائے گا اس نے لازمان ایک عالمیر سمندر میں تبدیل ہونا ہے کوئی طاقت نہیں ہے جس کو روح کرتا ہے اور یہ وعدے کس کی حق میں پورے ہو رہے ہیں اس انجمن کے حق میں جس کی تم باتیں کر رہا ہو کہ وہ سارے وعدہ غلط نکلے اور پھر ایک اور بات جو یہ آپ کو بتاتے نہیں ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں حضرت مسیم علیہ السلام کی وہ بھی تحریریں ہیں جو انہوں نے بیان کی ایک کا تحریر سے ایک مطلب نکالنے کی بوشش کی جس کے ذواب میں یہ تحریریں جو میں نے پڑھ کر سنائی ہیں بہت کافی ہیں اگر کسی میں تقویٰ گرہ ہو لیکن مسیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی حق میں بھی کچھ فرمایا وہ بھی تو سوچیں جوائیں ہی نہیں دیں بلکہ جوائوں کا جواب بتایا فرمایا بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا جو ہوگا ایک دن محبوب میرا دکھاؤں گا کہ ایک عالم کو پھیرا بشارت کیا ہے ایک دل کی غزا دی اور سبحان اللہ کی اختلاف وہ بیٹا ہے جو تمہارے نزدیک مرتض ہو گیا اور نو کا بیٹا بن گیا اس باپ کا کیا بنا جس نے کہا تھا بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا جو ہوگا ایک دن محبوب میرا نو نے جب کہا کہ میرا اہل ہے تو خدا نے کہا نہیں تمہارا اہل نہیں ہے تم نہیں سمجھتے مگر مسیح موت کو ذیہ نہیں فرمایا بشارت دی ایک بیٹا ہے تیرا جو ہوگا ایک دن محبوب میرا دکھاؤں گا کہ ایک عالم کو پھیرا بشارت کیا ہے ایک دل کی غزا دی فَسُبْحَانَ اللَّذِي أَخْضَ اللَّهَ پھر اور اس نظم میں بہت سے ایسے پاہیدہ اشار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف مصروب فرما کر جس کے مضمون کو وعدے اور خوشحبیوں کے رنگ میں مسیح موت پیسے چھوڑ گیا اگر وہ سارے وعدے جھوٹے نکلے تو پھر مسیح موت کی نبووت یا انجمن کا جھڑا کیا لیے بیٹھے تو چھوٹی کرو پھر تو یہاں کچھ بھی نہیں رہا بڑے جاہل لوگ ہو جو دنیا کی مارے میں بکھاتے ہو اور ہاتھ سے سب کچھ گوا بیٹھے ہو اگر مسیح موت علیہ السلام کی ساری اولاد کلیتن تمام اہل بیعت بلا استثناء نعوذ باللہ مرتد اور رہے اس حق سے حق جانے والے تھے گمراہ ہو جانے والے تھے اور گمراہ کرنے والے تھے تو پھر لیکھ رام کی بیعت کرو جس نے یہی پیش گئی کی پھر مسیح موت کی بیعت کا تمہیں کیا حق ہے وہ کہتا تھا مجھے خدا نے بتایا میرے خدا نے کہ جب تم آکھیں بند کرو گے یہ سارے بکھر جائیں گے وہ کچھ بھی نہیں رہے گا اس کی ہر دوسری بات جھوٹی لکھ لی یہ بھی یاد رکھو اس نے کہا تھا قادیان میں کوئی برزا کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا جو قادیان چھوڑ گئے وہ تم تھے جو نام لےوا تھے وہ قادیان میں رہے اور آج بھی قادیان کا نام ساری دنیا میں شورت پا گیا ہے وہ بے وکوف جو ہمیں قادیانی کہہ کر تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ ساری دنیا میں جہاں وہ قادیانی کا لفظ کھلاتے ہیں وہاں قادیان شورت پا رہا ہے یہ وعدے کس کے حق میں پورے ہوئے ہیں لاہوریوں کے حق میں ہیں سوچو غور کرو اس ایک دلیل کا جواب لاکھے دکھاؤ مجھے یاد ہے ایک دفعہ جماعت کا اشکر چیز کی طرف بچارہ سادہ سادمی تھا اترم نام تھا ان کا سوت ہو چکے ہیں وہ اہم جو اسٹل میں میرے پاس آیا کرتے تھے اکثر آتے تھے اور کہتے تھے کہ میری ایک حسرت ہے کاش وہ پوری ہو جائے مجھے لگتا ہے کہ ان کے دنیریں بڑی مضبوط ہیں مگر جب میں سوچتا ہوں کہ مسیح موت کے خاندان کا ایک فرض بھی ان کے ساتھ نہیں تو میرے دل دولنے لگتا ہے بسم اللہ یہ کیا خیامت آلی مسیح موت کی ساری اولاد معموز باللہ ان کے قول کے مدارے نو کی اولاد بن گئی تو کہتے تھے میں آپ کو تبریخ کرنے آتا ہوں آپ ہو جائیں وہ میں آج یہاں بیکھا ہوا ہوں ساری دنیا کو تبریخ کر رہا ہوں مسیح موت کی میں ان کو سمجھاتا تھا ان کو دلائل دیتا تھا سارا دن کے بعد صرف تھے کے واپس جاتے سے کہتے تھے واقعی باتیں تو آپ کی سمجھا رہی ہیں مگر میں دوبارہ جاؤں گا اور وہاں ایک محمد صرف صفحیل صاحب گوہ کرتے تھے بعد میں ووکنگ کے بھی امیر بنائے گئے ان سے بھی وہ سبق دیا کرتے تھے اور ایک داخل علام عمد صاحب سے ان کا ذکر کیا کرتے تھے شیخ مصری کے پاس جا کے بیٹھتے تھے اور وہ پھر دوبارہ اپنے بیٹھی چاہت کر کے پہنچ جاتے تھے کبھی روزانہ کبھی اور نارے کر کر کے کہتے ہیں اچھا پھر اب میں اور بات نہیں لیا ہوں اس کا جواب دے پھر جانا اس کا جواب دے لے دیتا تھا صحیح سے پھر ضرور کیا میں کہوں گا وہ کچھ دیر ضرور کرتے تھے پھر آخر بیکار کجبیسی میں نہیں پڑتے تھے چھپ کر جائے کرتے تھے کہتے ہیں اچھا پھر ٹھیک ہے میں اب دوبارہ جاتا ہوں اپنے بذرگوں سے ان کا جواب لے کر آوں گا انہی پھیروں میں بیچارے فاؤس ہو گئے صحیح نہ ملیں مگر دل میں ہی حسنہ صحیح چلے گئے کہ کاش مسیح موضی اللہ السلام کی خاندام کے ایک آدمی بھی غیر موبائن کی موقع کی تائید کر دے پچاس سال کے قریب اُلر گئے اس وقت کو چالیس سے اوپر ہاں باون سال قریباً ہو چکے ہیں اس وقت کو کیونکہ یہ انیس سو پینتالیس کی بات میں کر رہا ہوں پینتالیس سالیس 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 زیادہ لوگوں میں دے رہے کتنے سال ہو گئے گئے انچاس سال قریباً پچاس سال اور زمانہ بدل گیا اس کی روشنی تبدیل ہو گئی وہ جماعت جس کو یہ کاریان نے چھوڑ کر آئے تھے کہتے تھے کہ بس وہاں کچھ بھی نہیں رہا شیعان نے یا بارہ آنے کا کرتے تھے کہ ہم خزانے میں چھوڑایاں ہیں اور کہتے ہیں اکثریت ہمارے ساتھ ہے اُس تفریت کو خدا نے کیا کر دیا اُس تفتہ فخر کرتے ہیں اکثریت کا آپ جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں کم میں انفیات انقریباً کئی چھوڑے لوگ بھی چھوڑی سادات کی لوگ بھی تفتیل ہوتے ہیں بڑوں پر غالب ہوتے ہیں مگر یہ نہیں ہوا کرتا کہ سفر اکثہ شروع ہو ایک کا سند سے شروع ہو اور دوسرے کا غلبے سے اور غلبہ اقلیت میں تبدیل ہو جائے اور اقلیت جو ہے وہ غلبے میں تبدیل ہو جائے اور یہ کہا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ قرآن کریم نے فرماتا ہے یہ نہیں ہوا کرتا اغاز ایک سے ہوا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن فرمایا افلا جرونہ اولہ 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 رونہ انہ ناس الارض نمقصہا منترافہا افا ہم الغالب ہیں کہ دیکھتے نہیں کہ خدا ان کی زمینیں تن کرتا چلا جارہا ہے اور محمد رسول اللہ کی زمین پھیلتے چلی جارہا ہے زمین تمہاری کم ہو رہی ہے ان کی بردیہ غالب تم آج ہو عقل کے ناخن لو ہو خوش کے ناخن لو تو وہ ہو کیا گیا ہے لازمان وہی غالب آئے گا جو تمہاری زمینیں کم کر رہا ہے جس کی اپنی زمین پھیلتے چلی جارہا ہے تو تمہارا اور ہمارا یہ معاملہ ہے تم بڑی شام سے نکلے سے زندناتے ہوئے سارا خزانہ لوٹ کے لے گئے سب کچھ مطور قبضے میں آگیا جماعت کی اکثریت تمہارے ساتھ ہے کہاں گئی وہ اکثریتیں تمہارے اپنے بھی ساتھ نہیں رہے اب جو حال ہے نوجوانوں کا کسی دنیا میں تم باقی رہے گئے چند گنسی کے تو خوف کرو جو رہ گئے ہیں ان کو اپنے سے رہنے ہو جو اپنے ہی سنبھال کر رکھو میرے مطلب ہے لیکن جتنی گستاخیاں کرو گے اتنہ ہی تم اقصان اٹھاؤ گے اللہ صلی اللہ تمہیں اقل دے خوش کے ناخن لو اب یہ بیسے سوڑ دو میں نے بتایا ہے کہ یہ میرا ان کے متعلق آخری میں یقینوں تو نہیں کہا سکتا مگر میں مزید ان کو مولی لگانا چاہتا ہے میرے نزدیک جو میں نے باتیں کر دی ہیں ہر وہ شخص جس کی دل میں تقوی کا معمولی صحیح بیج ہو وہ پچھان لے گا جان لے گا کہ یہ سب کی باتیں ہیں اور یہ وسط سے جھوٹے اور باطل اور بے حقیقت ہیں اب فرما یہ کوئی اور بات ہے کہ دو منٹ رہ گئے ہیں ان سے دلیس ہیں وہ بات بھی صحیح مگر وہ لمبے جواب دینے پڑیں گے یہ دیں اور کوئی چھوٹی سی بات کوئی ہو کچھ چھوٹکلا کچھ چھوٹے بوٹے لوگ جسے دستے رہتے ساتھ زہورے میں ہے پیئے آخر زمہ ہے